پچھلے سال ان کے ساتھ افتاری کر رہے تھے سہری کر رہے تھے اب اس دنیا میں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مقبرت کرے میرے اپنے والدائن جو ہیں وہ ایک دوسرے سے چالیس دن کے گیپ میں ایک دوسرے سے یعنی والد صاف عورت کو اور چالیس دن کے بعد میری والدہ اس دنیا سے چلی گی تو جب کبھی بھی وہ پلیٹے لگتی ہیں تو بڑی شدد سے احساس ہوتا ہے اب بھی جو ماں گھر میں دسترخان بچھا رہی ہیں پلیٹے لگا رہی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے بچھ رہے ہوں کچھ لوگ کچھ لوگ اپنی میند مزدوری کے لیے خاص طور پر وطن عزیز میں اپنے کاربار کے سلسلے میں اپنی روزی روٹی کے سلسلے میں میڈلیس میں اور کہیں باہر جو ملکوں میں کام کر رہے ہیں ان کی ماں کو یقیناً ان کی یاد شدد سے آتی ہوگی اور دعا ہے کہ جو جو بھی اپنے گھر کی ذمہ داری کے سلسلے میں باہر اپنی روزی روٹی کما رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں ان کو اور اس سے زیادہ دے کہ وہ باہر مزدوری کر کے اپنے والدین بیوی بچوں کی گھر والوں کی کفالت کر رہے ہیں تو ایک تو یہ بات تھی جو میں کرنا چاہ رہا تو میرے اچانک ذہن میں آگئی دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آج ایک میرے صحافی دوست ہے کیونکہ میرا تعلق سرحالمگیر ڈسٹرک گجرات سے ہے تو ظاہر رہے کہ میں بہت سارے گروپس جو ہیں اس میں شامل ہوں اور اپنے وطن عزیز کی اور خاص طور پر اپنے علاقے کی گجرات کی انفرمیشن جو میں ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہتی ہیں کچھ ان سے بات ہوئی اور کل ایک میرے بہت قریبی دوست ہے ان سے بات ہوئی تو جو کل میرے دوست نے ایک واقعہ مجھے بتایا میں آپ سب کی گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اپنی تمام دیکھنے والوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو واقعہ ہمارے ڈسٹرک گجرات میں ہو رہے ہیں یقیناً یہی صورتحال پورے پاکستان میں ہو رہی ہے ہوا یہ کہ دوست میرے نے بتایا کہ ایک جاننے والے سے انہوں نے کل حال پوچھا بھئی سنائیں آپ کا حال کیا ہے تو وہ بڑا پریشان تھا زیادہ بات کرنے پہ پتا چلا کہ تین دن سے ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے حالانکہ میرے اپنے شہر میں ایک کیر کمپنی ہے وہ بھی میرے دوست جو ہیں وہ بہت خدمت کر رہے ہیں اپنے شہر کی دوستوں نے مل کے اسے بنایا ہوا ہے اور بہت راشن انہوں نے اس کرونا کے حوالے سے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے میرے دوستوں کے بیٹے ہیں کچھ انہوں نے المصطفیہ ویل فیر فانڈیشن کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں اور جوان لڑکے ہیں اور جب اللہ کسی جوان بچے کو اس طرف لگا لیتا ہے تو اس میں اللہ تعالی خود برکت ڈالتا ہے اور اس لئے جناد رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ تعالی کو جوان کی توبہ جو ہے وہ بوڑے کی توبہ سے زیادہ پسند ہے تو ہوا یہ کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن تک کسی کی نظر نہیں جاتی ہوتا یہ ہے کہ جو غریب ہیں وہ سب کی نظر میں ہوتے ہیں بندہ سمجھتا ہے کہ ان تک راشن جو ہے وہ جانا چاہیے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کچھ لوگ ایسے گزرے میرے صحابی دوست نے بتایا کہ جن کے گھر آٹھ دس دس بوریاں آٹھے کی پڑی ہوئی ہیں اور انہوں نے آگے بیچنا شروع کر دیا تو خدا رہا میری آپ سب سے جہاں جہاں پر بھی ہماری اس رمضان ٹی وی کی نشریات کو دیکھا جا رہا ہے میری آپ سب سے خزارش ہے کہ ٹھیک ہے آپ جب دیتے ہیں تو آپ کا تو لگ جاتا ہے لیکن تھوڑا سا دھیان دے کر تھوڑی سی ایفٹ کیجئے گا تھوڑی سی کوشش کیجئے گا کہ اپنے ارد ارد وہ لوگ جن تک کسی کی نظر نہیں جاتی جو اتنے خوددار ہیں جو اتنے سفید پوش ہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں جانتے اور نہ پھیلا سکتے ہیں خدا رہا ان کا بہت خیال رکھی میرا اگر یہی میسج میرا کنوے ہو گیا پروپرلی تو میں سمجھوں گا کہ میرے یہ جو تیس دن ہے جو میں یہاں پر حاضری دے رہا ہوں رمضان ٹی وی پر پروگرام کر رہا ہوں تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت جو ہے وہ ضائع نہیں ہوئی ساتھ ہی ہمارے کل بھی ہمارے ساتھ علامہ آبد رزوی صاحب انگلینڈ سے تشریف فرما تھے پروگرام میں شامل تھے تو کل تھوڑا سا جلدی پروگرام دو تین منٹ وائنڈ اپ کرنا پڑ گیا تو ہم کوشش کریں گے کہ وہی کانورسیشن جہاں کل ہم نے ختم کی تھی وہی سے ہم شروع کرتے ہیں تو مولانا آبد رزوی صاحب کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم مولانا صاحب جی علیکم و السلام ورحمت اللہ جی کبلا کیسے افتاری و رمضان کا سلسلہ کیسے چل رہا مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بو تین چینل جو ان پر کام کر رہے ہیں اور ہمارے لئے وقت نکالتے ہیں یہ ہماری بڑی خوشنصیبی ہے کہ آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں تو آج کے حدادے سے ہمیں کچھ پیغامات جو ہے وہ دیجئے گا ہمارے دیکھنے والوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللہ انزلتا فیہ القرآن بہت شکریہ سعید صاحب آپ کا پروریہ کچھ سے تو سلامتی عطا فرمائے بہت خوبصورت جملے جو ہیں اپنے اتدار میں جو فرمائے ویکن یہ لمحہ فکریہ ہے اور ماہ مبارک اعمالتان میں بھی اگر انسان احمی آپ کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر جو یہ خیال میں اس انسان کو اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے کہ میں نے اپنے رب کریم کے بارگاہ میں کا بات جانا ہے تو پھر مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں یا اس خیال سے نہیں جانا چاہیے کہ میں کام جا پو جاؤں گا اس لیے کہ واضح قرآن حکیم میں بات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اس دن کچھ لوگ جو ہیں ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا عمل نہ کریں کہ جن عامال کی وجہ سے ہمارے چہرے سیاہ ہو جائیں میں ابتدا میں اس دعا سے ہی میں بات کو مزید آگے لے کے جانا چاہوں گا کہ خالق حقیقی اس ماہی باہر کے عمضان کے صدقے میں جتنے لوگ بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی قدور فرمائے اور جو مقیر حضات ہیں انہیں ان افراد تک پہنچنے کی خالق توفیق عطا فرمائے کہ جو مستحقین ہیں اس کے ساتھ ساتھ دعا ہے کہ خالق کائنات پوری انسانیت کو اس وائرس سے محفوظ فرمائے اور جو ایفریکٹر ہو چکے ہیں جو ان کو اس وائرس میں اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے خالق حقیقی ان کو شفائی کا ملہ واحد رہتا فرمائے آج میرا خیالے کی اسی حوالے سے جو آپ نے ابتدا میں بات کی ہے ہم قرآن حکیم اور معاشومین علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا کہہ ہوا برگرامی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو فرمایا ہمارے اس سے بات کو آگے لے کے تھوڑا سا چلتے ہیں اور پھر بیچ میں باقی باتیں جو ہے ان کو بھی حد کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اصل میں شاہ صاحب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارا کچھ ہونے کے باوجود شعور ہونے کے باوجود عقل ہونے کے باوجود معاشرے پر نظر ہونے کے باوجود پھر بھی کچھ لوگ جان بوجھ کے اپنی آنکھوں کو باندھ کر لیتے ہیں اور ان کا یہ باندھ کرنا ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم کو یا آپ کو یا باتی دنیا والوں کو گھوکا دے رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی حقیقت کو خود اللہ رب العزت نے اپنی کتابِ لارائب میں واضح کر دیا ہے خانی کے کائنات بعض لفظوں میں اپنی کتابِ ہدایت میں ارشاد فرماتا ہے کہ جسے اسی ماہ مبارکِ ہمازان میں خانی کے کائنات میں ناظر کیا خانی کے کائنات ارشاد فرماتا ہے شلعہ مبارکہ آراف کی ایک سو اناسی نمبر آیت ہے ون سیونٹی نائن بہت خوبصورت جملے ہیں جو یہاں پہ فرمائے گے خانی کے کائنات ارشاد فرماتا ہے لَاُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَعُونَ بِهَا یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے دل تو دیا ہے لیکن دل کے دریئے سے کوئی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے پھر خانی کے کائنات اسی آیت میں فرماتا ہے وَالَاكُمْ آرْنِنُ لَا يُبْسِعُونَ بِهَا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ذات تولید نے آنکھیں آتا دی ہیں یعنی یہ بات بلکل واضح ہے کہ جو لوگ ایسے عمل کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ایک متقی ایک پرہیزگار ایک دیندار ایک صاحب ایمان ایک مکمل مسلمان جو ہے اسے تو دے رکھی ہیں لیکن ان کو وہ چیزیں نہیں ہیں اس وجہ سے ایسا کام کر رہے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے خالق فرماتا ہے ان کو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں آنکھیں دی 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 ہے لیکن وہ آنکھوں سے دیکھتے نہیں یعنی ظاہری طور پر جس طرح ہماری آپ کی آنکھیں ہیں اسی طرح ان لوگوں کی بھی آنکھیں ہیں لیکن ہمیں ہو سکتا ہے کہ جب ہم آنکھ کھولیں تو کچھ شمالی جیسے روزے کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ساتھ کے لیے کے پاؤں تک آزائے پدنیاں کے روزے کا نام روزہ ہے ہماری ساتھ ہماری زبان یعنی اگر زبان بھی حکم خدا کے خلاف جا رہی ہے تو روزہ شباہ بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہے اگر آنکھوں ہم اس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ جن چیزوں کو دیکھ رہے سے اللہ نے منا کیا ہے پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم اور اٹھی آلے پاک نے منا فرمایا ہے ہم انہی چیزوں کو پھر دیکھنے کے لیے تیار ہے اسی طرح ہم نام اہرم کو بھی دیکھ رہے ہیں اسی طرح باتی چیزیں جو ہے ان کو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں تو لہٰذا اس کا مطلب ہی ہے کہ آنکھیں ہیں لیکن ہم دیکھتے نہیں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح پربور دیگار چاہتا ہے اس طرح ہم نہیں دیکھتے یہی تو وجہ ہے کہ جو لوگ ان آنکھوں کو اللہ کی رضا کے مطابق دیکھتے ہیں انہی آنکھوں کو اہم اللہ کہا جاتا ہے پھر فالقی قائنات آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ نے انہیں کان بھی دے رکھے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آواز حق ان کے کانوں تک نہیں جاتی آواز حق بھی جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ سنتے نہیں یعنی مطلب کیا ہے کہ آواز حق تو آ رہی ہے لیکن اسے کو جس طرح آپ پجابی میں نہیں اکثر ہم کہتے کہ لوگ جی فلان بدا بیٹھا تو تھا لیکن جیسے ہم نے بات کی ایک کام سے وہ ضرورا تھا دوسرے کام سے وہ نہیں کار رہا تھا تو لہذا خالی کے کائنات میں ان کے بارے میں واضح کرتی پھر آگے جو جملہ ہے میں اس کو ضرور از کرنا چاہم گا یہ ساری باتیں ویان کرنے کے بعد ذات توحید فرماتی ہے یہ لوگ ایسے ہیں جیسے جانور ہوتے ہیں جیسے چھپائے ہوتے ہیں بلکہ فرمایا کہ وہ اس سے بھی باتتا رہے یعنی ایک کو ہیوان ہے نا یہ ہیوان سے بھی ابھی کٹیگری میں چلے جاتے ہیں پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غافل ہیں میں نے چند پہلے ایک مبارٹینی پہ یہ سوالے سے بات میں نے موضوع یہ رکھا ہوا تھا غفلت اور جہالت اکثر اوقات جہالت اور غفلت کو ایک اٹھا کر دیا جاتے ہیں یہاں پہ اللہ نے غافل کہا ہے جاہل نہیں کہا جاہل وہ ہے کہ جس میں عطل تو تھی لیکن اس کو استعمال ہی نہیں کیا اسے علم حاصل کرنے کی پاور اللہ نے دے رکھی تھی استعمال ہی نہیں کیا یہاں پہ خالق فرما رہا ہے غافل غافل کا مطلب یہ ہے کہ سارا کچھ جانتے بوجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اسے عمل کرنے کے لئے تیار ہیں مجھے اب آنکھوں کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں اور مجھے مولا علی کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ آنکھیں تب کھلیں گی جب آنکھیں بند ہوں گی یعنی اس جملے پہ اگر غور کریں یعنی آنکھیں آپ کی تب کھلیں گی جب آنکھیں بند ہوں گی تو یہی جو غافل ہو وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں بلکل ایسے بلکہ میں آپ کی بات سے ایک بات میرے ذہن میں بھی آگے کہ امام جہاں صادر کر رہے تھا اور پہ کسی نے یہ پوچھا کہ مولا بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اج سا اوقات ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ جب ان کی روح ان کے بدن سے جدہ ہوتی ہے تو کئی ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور کوئی کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی آنکھیں بند ہوتی ہیں جب ان کی کا انتقال ہو جاتا ہے تو مولا نے فرمایا کہ یہی تو اس ذات اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ دیکھو میں وہ پروردگار ہو جو انسان ساری زندگی میں میں کرتا رہا پتہ نہیں جائز ناجائز طریقے سے کیا کیا چیزیں وہ اکٹھی کرتا رہا کس طرح سے اپنی شان و شوقت بنا کے رکھی اس نے اور اتنا اپنے آپ کو صاحب اختیار سمجھتا رہا بڑا دولت بڑا تکبور وہ کرتا رہا لیکن میں اللہ وہ ہوں کہ میں جس کو چاہوں اسے آنکھیں بند کرنے کا موقع دوں جس کو چاہوں آنکھیں بند کرنے کا موقع نہ دوں میں اس کو موت دے دوں یعنی داتے توہید کا آپ دیکھیں کہ موت و لہجات پر کس طرح تیار ہے لیکن پھر بھی ہم اسے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اپنی اپنی اصلاح کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہوتے بے شک ابھی چند دن پہلے ڈینٹس کے پاس گیا تو میں نے بڑے غور سے وہ جمعے پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دانت اور جو اپنا لکی رہے ہیں ہاتھوں کی فنگر پرنٹ جو ہیں یہ کسی ایک کے دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے یعنی آپ سوچیں گے کہ کتنے ٹریلین اور کتنے بلیئر آبادی ہے اور ایک بندے کے فنگر پرنٹ سے دوسرے بندے کے ساتھ نہیں ملتے ایک بندے کے داگ جو ہیں وہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے جی جی آپ کچھ کہنے لگے تھے جی میں آپ کی بات کو سن رہا تھا میں اسی حوالے سے یعنی کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ ذات اس طرح سے ہمیں اس نے بنایا ہے کہ چیزیں ملنے نہیں دیتا اس طرح اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور پھر وہ ذات اسی حضرت انسان کے بارے میں فرماتی ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِينَ کہ اس پہ فخر کر رہی ہے وہ ذات کہ میں نے اس حضرت انسان کو آفتن بنایا ہے لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ ان چیزوں کی طرح متوجہ نہیں ہوتا میں یہاں پہ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جو ہے وہ فرمان وہ عبا عرض کرنا چاہتا ہوں پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اُعْبُدِ اللَّهَ قَعَنَّكَ تَرَاهُ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی تو عبادت اس طرح کر کہ جس طرح تو اسے دیکھ رہا ہے یعنی اگر ہم امداد کسی کی کر رہے ہیں تو پھر بھی ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ دکھلاوا نہیں کرنا ہم نے اس کو شو آف نہیں کرنا بلکہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا پروردگار جو ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں پھر فرمایا فَإِن كُنْتَ لَا تَرَاهُ اور اگر تُو اس بات کو جانتا ہے کہ تُو اس کو نہیں دیکھ رہا آگے فرمایا فَإِنَّهُ جَعَاكَ لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ وہ تُجھے دیکھ رہا ہے پیشہ یعنی اگر تُو سے بھی دیکھتا تو تیار رہ تو تُجھے دیکھ رہا ہے وَعْلَمْ أَنَّا اَوَّلَوْا اَوَّلَوْا اِبَادَتِ اللَّهِ الْمَعْرِفَةُ دَحْ فرمایا سب سے دہترین اور اولین عبادت یہ ہے کہ اس ذات کی تم پہلے معرفت حاصل کرو یعنی اس بات کو سمجھ جاؤ کہ جہاں پہ بھی ہو جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ ذات تمہیں دیکھ رہی ہے ہم نہیں اسے دیکھ سکتے لیکن وہ ذات کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے کہ وہ ذات ہمیں دیکھ نہ رہی ہو جب وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہمارا ہر عمل اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم اس بات کو محسوس کریں کہ ہمارا پروردیگا ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے لہذا کوئی عمل ایسا نہیں کرنا جیسے ہمارا رہا رہا بے شک تو لیجی قبلہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ابھی اٹھائیس دن باقی ہے تو یہ ہے کہ جانے سے پہلے کوئی اور پیغان آپ دینا چاہیے تو ہمیں دیجئے جی میں اس حوالے سے ضرور یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ مہار مبارک حمدان یہ مذہورت کا مہینہ ہے یہ طوبہ کا مہینہ ہے یہ رحمت کا مہینہ ہے یہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے تو کوشش کریں ہم جتن جیسے بھی ہو شکے اللہ کی بارگاہ میں اس تلیفار بہت زیادہ کریں توبہ کریں رات کی تاریخی میں جو ہے وہ اپنے راب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور تلاوت قرآن حکیم اسے زیادہ سے زیادہ کریں تلاوت زور دیا گیا ہے تلاوت قرآن پاک خاص سور اس مہینے میں توبہ بھی ایسی شہزاب کرنی چاہیے کہ توبہ کے ساتھ بھی مزا کراؤ میں توبہ کے حوالے سے چونکہ میرے کہانے وقت بھی اترہ نہیں بولی بولی ضرور اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن اور فرماتے ہیں معصومین نے اس بات کی مطلب کیا ہے کہ توبہ بھی جو کرنی ہے توبہ کے مطلب ہوتا ہے الرجوع ان اللہ اللہ کی طرف رابطہ کر لینا اللہ کی طرف رجوع کر لینا اب رجوع کیلسا ہو وہ ماں بھی ہم نے گناہ ہوں کی طرح سے طلب کرنی ہے تو فرما رجوع میرا ضم بال قولی وال فعلی وال فکری یہ توبہ ہماری جو ہے یہ ہماری قولن بھی ہونی چاہیے فعلن بھی ہونی چاہیے اور فکری طور پہ بھی ہونی چاہیے فکری طور پہ توبہ جو ہے یہ بڑا بھاری مرحلہ ہے اور سوٹ سمیت یہ معاملات کرنے والے ہیں کہ فکری طور پہ میں جس طرح آردھ کرنا چاہوں گا کہ انسان کسی کے بارے میں غلط سوچیں نہ آپ دیکھیں والدین کی اطاعت کے بارے میں جب حکم دیا گیا تو وہاں پہ یہ ہے ان کو اوف تاک نا ہورو نامہ فرماتے ہے جو اوف کی دیفی ہیشن یا ترجمہ کر سکے ہے وہ فرماتے ہے اوف کا مطلب یہ ہے کہ والدین نے کوئی کام کیا تو یہ کیوں ہوا ہے یہ ایسے ہوا ہے اپنے آدھ صرف دل میں ملال لے آنا کہ والدین صاحب نے یہ کام اچھا نہیں کیا اسے اوف کرا دیا گیا سو یہ اہدہ بھکری طور پہ توقع کرنی جو ہے وہ اپنے گناہوں کے حوالے سے اپنے عظیر و اکرباد سے رہا ہوئی ہیں اس کے حوالے سے کسی کا مال کھایا ہے اس کے حوالے سے کوشش کر ہم پہ ہمیں کھایا ہے ہمارے ذہن میں ہم صاحب حصیت ہیں جس بھی ہو سکے ان کا مال بہت شکریہ جی ایک بہت رمضان ٹی کی جانب سے آپ شکریہ دا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آلے والے دنوں میں بھی آپ ہم زہمن دیں گے بہت سارا اپنا خیال رکھے گا بہت دورانیہ ہے لیکن کوشش کریں گے کہ کوئی میں کوئی میسج جو ہے وہ آپ تک پہنچے اور میں جانے سے پہلے ایک دو کون ہے امام علی علی السلام کے وہ بیان کرنا چاہوں گا کہ امام کہتے ہیں کہ زندگی میں زیادہ رشتے ہونا ضروری نہیں ہے لیکن جو رشتے ہیں ان میں رشتوں میں اسی طرح جان رہنے دیجئے گا ان کا خیال رکھئے گا تو مجھے دیجئے گا کل تک کے لئے اجازت آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ پر خدا کی رحمت اور سلام دی ہوں